اب انہوں نے اپنا ایک جھوٹا مسیحہ بنایا ہوئے ایک ایک پریڈکشن کی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی ازمائش کے لیے ایکچول میں بھیج بھی دے گا وہ ہوگا دجال اب وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم اس مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے تہیں وہ جو ان کی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہ اس کو لگاتے ہیں دجال کے اوپر اپنی زد کی وجہ سے اپنے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ اور فریب میں ان کو مبتلا بھی کر دے گا اور ایونچلی دجال آئے گا اور یہ لوگ اس کو مان بھی دیں گے اس لیے اب وہ اس دجال کا محل کی تعمیر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شاید میں سوال آئے ہو رہے کہ مسجد اقصہ کی شہادت کے متعلق یعنی کہ کر رہے ہیں جو لوگ باتے کر رہے ہیں اسرائیلی یہ اس چیز کا بلیند بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اندری بھی محمد کرنے ہوئے ہیں مسجد اقصہ کے ساتھ تو اس کو اصل یعنی مین ٹارگٹ ان کا یہ کیوں ہے وہ یا ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے کیا گوستی کرنے کی جانا ہے دیکھیں بیسک کونسیپٹ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ مسجد اقصہ کی بات ہوتی ہے اور شاید ہم اس کو بھی بابری مسجد کی طرح سمجھ لیتے ہیں یا کسی بھی اور مسجد کی طرح سمجھ لیتے ہیں تو بڑا اچھا کیا ہے یہ کسی بھائی نے ایک بیسک سوال کیا ہے مسجد اقصہ کو سمجھنے کے لیے ہسٹری کا آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے بیسکلی جو آج کے دور میں اس وقت دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو مذہب اور دین موجود ہے وہ اسلام ہے اور اسلام سے پہلے کے جو مذہب بھی موجود ہیں آج دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے لیکن اب اپنی اصل شکل میں نہیں رہے ان میں یہودیت اور عیسائیت شامل ہے یہ تین مذہب اس وقت ایسے ہیں جن کو آپ الہامی مذہب یا رحمانی مذہب کہہ سکتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں ابراہمک ریلیجنز ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں نے نبوت تمہارے ذریعت میں لکھ دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی یا رسول آئے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے کے علاوہ نہیں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو ہم دو اولادوں میں دو بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ازواج متحرات تھیں ایک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت حاجرہ سے اور دوسری سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل اور جو دوسری زوجہ ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسماعیل جو بنی اسرائیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ یروشلم میں ہی عباد رہے ہمیں وہ واقعہ پتا ہے کہ پھر حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حجاز مقدس میں مکہ موزمہ کی سرزمین میں گئے وہاں پہ خانہ کابہ تعمیر فرمایا اور بنی اسماعیل پھر وہاں پہ پروان چڑھتی رہی مکہ موزمہ میں اور جو بنی اسرائیل تھے وہ یروشلم میں فلسطین کے سرزمین میں پروان چڑھتے رہے مصر میں شام میں اور فلسطین کے سرزمین میں اب ہوا یہ کہ بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تمام انبیاء اور رسول آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت شمائل علیہ السلام جتنے بھی آپ نے انبیاء کے نام سنے ہیں ان میں سے زیادہ تر جن کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے حضرت ابراہیم کے بعد کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے حجاز مقدس میں ان کے اولاد میں پھر کوئی نبی نہیں آیا حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں دو ٹری بن رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ایک یروشلم میں اور ایک مکہ معظمہ میں یروشلم میں یعنی فلسطین کے سرزمین میں وہاں پہ حضرت سلمان علیہ السلام کا جو محل تھا کل سلمانی وہ اس مسجد اقصہ کی جگہ پہ تھا اور یہی پھر مسلمانوں کی عبادت کا بھی بنی اور یہی وہ جگہ تھی یہی وہ ہال تھا مسجد اقصہ کا مین ہال جہاں پہ بعد میں جب بنی اسرائیل معذول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا مکہ معظمہ میں اب جو مسجد اقصہ کا مین ہال ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور انہوں نے تمام انبیاء اور رسل کو وہاں پر میراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے پہلے جو یروشلم ہے اسرائیل کی جگہ ہے بنی اسرائیل کی جگہ ہے اسرائیل کی جگہ اسرائیل ہے ہی نہیں پاکستان کے کونسٹوٹیشن کے مطابق ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو مزید اقصہ کی جو جگہ ہے یہ وہ مسلمانوں کا کبلا بھی تھا یعنی مسلم امہ سے پہلے کی جو مسلمان امت ہے یعنی بنی اسرائیل یہود اور نصارہ ان کا یہی کبلا بھی تھا یہی مرکز بھی تھا اور مہن عبادت گاہ بھی یہی تھی اور انبیاء علیہ السلام میسے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا جو محل تھا وہ بھی یہی پہ تھا تو جب وہ معذول ہو گئے تو اب خانہ کعبہ کو کعبہ قرار دے دیا گیا کبلا قرار دے دیا گیا اس کی طرف اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے یہ اسائن ہو گیا کہ یہاں اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین آ گیا اسلام آ گیا تو اب جو مسلمانوں کے یعنی پچھلی امت مسلمان امت کے بھی اور اگلی مسلمان امت کے بھی جو جو مین مراکز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دیئے فائنل امت کو مسلم امہ کو یعنی کہ اب وہ مسلمانوں کو بلونگ کرتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز بھی پڑھی تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ یہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اسائنڈ ہے مسلم امہ کو لیکن یہودی جو ہیں وہ اسی زد پر اڑے ہوئے ہیں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کفر کیا اور وباعو بھی غزب من اللہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے دھتکار دیئے گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کفر کی وجہ سے لہٰذا وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یہودی یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کو اسمان پر اٹھا لیا گیا ہے وہ یہ زد کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی جگہ ہماری ہے لہٰذا ہم اس کو گرا کر حیقل سلمانی نعوذباللہ تعمیر کریں گے دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جس مسیحہ کا ان کی کتابوں میں وعدہ ہے اس نے آنا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے واپس اسمان پر تشریف لے جا بھی چکے ہیں اور یہودیوں نے اپنے طور پر ان کو قتل بھی کر دیا حالانکہ اصل میں قتل نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسمان پر اٹھا لیا تھا اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خجروں کی سرزمین میں ایک نبی آئے گا جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ السلام آگے ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اب وہ ایک کمبائنڈ کانسیپٹ رکھتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام یہ یہودی جو ہیں یا آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اب انہوں نے اپنا ایک جھوٹا ایک مسیحہ بنایا ہوئے ایک ایک پریڈکشن کی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی ازمائش کے لیے ایکچول میں بھیج بھی دے گا وہ ہوگا دجال اب وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم اس مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے تہیں وہ جو ان کی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ اور فریب میں ان کو مبتلا بھی کر دے گا اور ایونچلی دجال آئے گا اور یہ لوگ اس کو مان بھی دیں گے اس لیے اب وہ اس دجال کا محل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اور نعوذب اللہ مسجد اقصہ کو گرانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے جیسے خانہ کعبہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح مسجد اقصہ بھی امپورٹنٹ ہے جیسے خانہ کعبہ کو گرانا جانا ایک قیامت خیز بات ہے اسی طرح مسجد اقصہ کو گرانا جانا بھی قیامت خیز بات ہے نعوذب اللہ یہ جو مسجد اقصہ کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہاں پر ظلموں ستم کیا جا رہا ہے لاتھی چارج کیا جا رہا ہے ایک ایک مسلمان اس وقت گناہ گار ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ نعوذب اللہ خانہ کعبہ کے اوپر گولیاں چلائی جائیں نعوذب اللہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسجد اقصہ کے اندر آ کر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں مار دھار کر رہے ہوتے ہیں چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں نعوذب اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر نعوذب اللہ یا مسجد نبدی کے اندر کریں اور ایک ایک مسلمان خاص کر مسلمان حکومتیں اس کے لئے گناہ گار ہو رہی ہیں اور نعوذ باللہ اگر مسجد اقصہ کو گرا دیا گیا شہید کر دیا گیا اور حیقل سلمانی یہاں پر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کم از کم مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا مسلمانوں اور بالخصوص عربوں کے اوپر برسے گا اور پھر حدیث میں ہم ملتا ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سننان میں قتل کر دیے جائیں گے یہ وہی ہوگا کہ جو مسجد اقصہ کے ساتھ جن لوگوں نے اگرداری کی تو یہ it is the time for us to get our act straight especially یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن اسرائیل میں پایا گیا ہے اور اس کے اندر پی ٹی وی کا ایک انکر بھی موجود ہے پاکستان کی سٹیٹ کو فوراں سے اپنا پوائنٹ آف یو کلیئر کرنا چاہیے اور اس سے ڈس ایسی ایٹ کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوئے نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں نہ ہمارے دلوں میں اس کے لئے کوئی نرمی ہے نہ ہم اس کو accept کرنے کے لئے کوئی ہمارا plan ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو عذاب آنا ہے مسجد اقصہ کے ساتھ گداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے لیکن اگر اس کے اندر ہم نے کوئی نرمی دکھائی اس کے اندر ہم نے کو گڑ بڑ کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ نہ ہو کہ پھر اس عذاب میں ہم بھی آ جائیں